ویجے مالیہ، للت موڈی اور اب نیرو موڈی یہ تین ایسے نام ہیں جنہوں نے دیش کو سمیں سمیں پر چھونا لگایا ہے پنجاب نیشنل بینک میں گیارہ ہزار تین سو کروڑ سے زیادہ کے گھٹالے کا ست سامنے آنے کے بعد بینکنگ سیکٹر میں بھچال آ گیا ہے ویجے مالیہ کے بعد ایک اور کاروباری تمام ویعوستاؤں، تمام نیم کانونوں اور تمام بینک کی پرکریاؤں کو چھونا لگا کر دیش چھوڑ کر چلا گیا آئیے جانتے ہیں کیسے دیا اس نے اس ہیرہ فیری کو انجام 2011 سے ہیرہ ویپاری نیرو موڈی پنجاب نیشنل بینک کے دو ادھکاریوں کے ساتھ مل کر فرضی طریقے سے لیٹر آف انڈرٹیکنگ بنواتا تھا لیٹر آف انڈرٹیکنگ وہ کاغذات ہوتے ہیں جس میں کسی ویقتی کا لون چکانے کی گیارنٹی بینک کی ہوتی ہے لیٹر آف انڈرٹیکنگ کا استعمال نیرو موڈی ویدیش میں بینک ریڈٹ یعنی ایک طرح کا لون حاصل کرنے کیلئے کرتا تھا بینک کی اندرونی جاج میں پتا چلا کہ ایسے لیٹر جاری کرنے میں پنجاب نیشنل بینک کے ڈپٹی مینیجر گوکلنات شیٹی نے بینک کے ہی ایک اور ساتھی منوج خرات کا ساتھ دیا ویدیش میں بینک ریڈٹ کے استعمال کے لیے دنیا بھر کے بینک سویفٹ کا استعمال کرتے ہیں سویفٹ یعنی سوسائیٹی فور ورلڈ وائلڈ انٹر بینک فینینشل ٹیلی کمیونکیشن ویدیشی بینکوں کے سویفٹ کے ذریعے بھیجے گئے میسیج پنجاب نیشنل بینک کے سوپویر سسٹم میں ترد نہیں دکھتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ پین بینک نے انہیں بینک کے کور بینکنگ سسٹم سے نہیں جوڑا گوکلنات شیٹی اسے انفورمیشن گیپ کا فائدہ اٹھا کر ویدیش میں کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے لیٹر آف انڈرٹیکنگ جاری کرتا رہا جس کا بینک کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایسا دوزار گیارہ سے چلا آ رہا تھا نیرو موڈی کی کمپنی نے سولہ جنوری دوزار اٹھارہ کو ممبئی کے پنجاب نیشنل بینک سے سمپر کیا نیرو کی کمپنی نے دوبارہ لیٹر آف انڈرٹیکنگ کی مانگ کی پنجاب نیشنل بینک اس کے لیے تیار ہو گیا بینک کی اور سے کہا گیا کہ وہ بینک میں دو سو اسی کروڑ روپے نکت جمع کرتے اس کے بعد بینک ان کے لیے لیٹر آف انڈرٹیکنگ جاری کرتے گا نیرو موڈی کی اور سے کہا گیا کہ بینک بینہ نکت جمع کرائے پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور وہ اس طریقے سے لیٹر آف انڈرٹیکنگ جاری کرواتے رہے ہیں بینک کے ایک ادھکارے کو شنکہ ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ کاغذات دیکھ کر بتائیں گے بس تب ہی ماملے سے پردہ اٹھا اس فرجی وادے میں شامل نیرو موڈی پہلے ہی ویدیش جا چکے ہیں ان کے سہیوگی میہل چوکسی بھی ویدیش میں ہیں نیرو موڈی کی پتنی امریکی ناغریک ہے اور نیرو موڈی کے بھائی بیلجیم کے ناغریک ہے بہرحال ماملے کی جانچ سی بی آئی کے پاس ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ سرکار اور جانچ ایجنسیوں کے تمام دعوے کے بعد آروپی قانون کی گرفت میں کب آتے ہیں